اسلام علیکم پروپٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عاصم صدیقی سب سے پہلے پروپٹی ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تمام بڑے شہروں کے ماسٹر پلینز دوبارہ بنائی جائیں گے بلچستان حکومت نے کم ترقی آفتہ علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 43 بلین روپے کے فنڈ جاری کیے ہیں سپریم کورڈ نے کڈنی ہل پارک کراچی ارازی خالی کرنے کے لیے نوٹیز جاری کیا ہے تامراتی امنسٹی سکیم کا اختتام ہو چکا ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ ملک کے تمام بڑے شہروں کے ماسٹر پلینز دوبارہ سے بنائے جائیں گے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس میں انہوں نے ملک بھر میں جاری تامراتی سرگمیوں پر اظہارے خیال دیا انہوں نے کہا کہ تامراتی سنت کو دیئے گئے مراتی پیکج کی وجہ سے مرکز میں 188 ارب کے پروڈریکس منظور کیا جا چکے ہیں اور 116 ارب کے ابھی منظوری کے مراحل میں ہے بلجستان حکومت نے حال ہی میں صوبے کے کم ترقی آفتہ علاقوں میں 1430 ترقیاتی سکیموں کے لیے 43 ارب کے فنڈ چاری کیا ہے کراچی کے کمیشنر نوید احمد شیف نے سپریل کورٹ کو آگاہ کیا کہ نیچی ہاؤسنگ سکیم کے مکینوں کو 30 دن کے اندر اپنے مکانات خالی کرنے کی احضائیات کی ہے اس کی وجہ سوسائٹی کراچی کے ایک کبنی ہلپ پارکی غیر قانونی اراضی پر بنائی گئی ہے فیڈرل بورڈ آف ریویڈیو نے بتایا کہ 31 دسمبر کو وزیراعظم عمران خان کی تعمیراتی سکیم کی آخری تاریخ گزر چکی ہے بورڈ نے 121 ارب کے مالیات کے 330 منصوبے ریجسٹر کیے ہیں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ 88 ارب کی سرمایہ کاری کے تخمینے کے ساتھ 208 اراضی منصوبے ریجسٹریشن کے مراحل میں ہیں پروپرٹی نیوز سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبر اور تفصیلات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ